اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے ڈراؤزر کے اوپر زگ زگ ڈیزائن ٹیشو کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے کٹ ورک کہہ لیں یا پیچ ورک کہہ لیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے بہت فیشن میں ہے اور بنانا بھی اتنا ہی آسان ہے تو چلی ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس ڈیزائن کو کیسے ڈرو کرنا ہے چھڑو جی میں دلسا نا بہت آسان ہے پہلے ہم ایک سادھا پیپر لیں گے اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے 4 انچز اور جو اپنے ٹراؤزر کے پانچے کی کھلائی کے حساب سے لیں گے میرا جو ہے کٹنگ کے حساب سے almost 8 انچز ہے تھوڑا سا اوپر ہے ready ہو کے یہ 7.5 رہ جائے گا پانچہ 1.5 انچ پہ نشان لگائیں گے اس طرح سے اور اس کو کریں گے fold ایسے یہ نشان ہے یہ نشان ہے اس کو ہم ایسے fold کریں گے اب اس کو اس طرح سے fold کریں گے ایک اور fold اس طرح سے اپنے سارے پیپر کو ہم fold کر لیں گے 1.5 کے حساب سے اس طرح سے fold کر لینے کے بعد اب ہم اس کے center کا نشان لگاتے ہیں جو ہے جو ہے 2 انچز center کا نشان لگانے کے بعد اس طرف سے ہم رکھیں گے 1 انچ اور اس کی opposite اس طرف سے 1 انچ کا نشان لگائیں گے ان لائنز کو اس طرح سے ملا لیں گے اب اس کی cutting کر لیتے ہیں اب اس کے بعد یہ پیسٹنگ پیپر یعنی کے بکرم لیں گے اس کو میں نے مشین کے مدد سے سلائی لگا لی ہے تاکہ cutting کرتے ہوئے یہ balance اس کا out نہ ہو اور cutting نیٹ ہو اور بلکل perfect shape آئے اور اب ہم نے جو پیپر کاٹا ہے اس کو اس طرح سے center میں رکھیں گے یہ والی side ہے ادھر سے start کریں گے اس طرح سے اس کا center لیں گے نشان لگائیں گے پراؤزر کے پانچے پر لگائیں گے ایک حصہ جو ہے ہم اپنے ٹراؤزر کے پانچے پر لگا لیں گے last والے حصے پر وہ ٹراؤزر کی لیندھ جو ہے میں نے five inches کم رکھی ہے تاکہ یہ design مکمل ہونے کے بعد جو ہے ٹراؤزر کی لیندھ complete ہو جائے اگر آپ مکمل لیندھ رکھنے کے بعد design بنائیں گے تو ٹراؤزر کی لیندھ زیادہ لمبی ہو جائے اسی لئے ready design آپ کے ready size سے five inches تک کم رکھنا ہے ایکسٹرا folding جو ہے ہم لگائیں گے اس کی جو width میں نے رکھی ہے three inches رکھی ہے almost two ready ہو جائے گی half inch نیچے سے سلائی میں جائے گا اور half inch اوپر سے تو اس کو اس طرح سے رکھیں گے اور یہ پیسٹنگ پیپر کے ساتھ جو ہم نے یہ cut work کا design بنایا ہے مشین کی مدد سے اس طرح سے سلائی لگا لیتے ہیں اس طرح سے کناروں پر سلائی لگا لی ہے اب اس کی cutting کر لیتے ہیں اس کو سیدھا کر لیتے ہیں جی تو یہ والا حصہ ready ہو چکا ہے اب ہم اس کو ready کر لیتے ہیں اس کی cutting کریں گے اب ہم اس طرح سے iron کر کر بٹھا لیں گے اس طرح سے iron کریں گے اس کی folding ہم دونہ طرف سے ایس back پر لے آئیں گے اور یہ اس طرح سے ہو جائے گا اب iron کر لیتے ہیں اس طرح سے iron کے ساتھ ہم نے اس کو fold کر لیا ہے درمیان والی پٹی کو دونوں سائیڈوں سے fold کریں گے اور یہ نیچے پانچے کا حصہ ہے اس ایک طرف سے اب ہم اس کو ٹیشو کے پیس کے اوپر ٹیشو اب اس طرح سے تھوڑے سے gap کے ساتھ اس حصے کو بھی pinz لگا لیں گے numbering کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ gap ہے sequence ہے خراب نہیں ہوتا اور gap بھی بلکل perfect رہتا ہے راؤزر والے حصے پر ہم نے یہ پیسٹنگ پیپر لگایا تھا اب اس کو بھی اس طرح سے ہم cutting کر کر لیں گے iron کی help سے اور اس طرح سے اس کے اوپر pin کی مدد سے fix کر لیتے ہیں تا کہ صلائح کرنا آسان ہو جائے اس طرح سے gap کو equal رکھیں ہاف 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 انج کا gap رکھیں گے pin لگائیں گے اب ہم اس طرح مشین کی مدد سے کنارے کنارے پر رکھ کر ٹیشو کے ساتھ اس کو سلائی کر لیتے ہیں مشین سے ہم نے سلائی لگا لی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ اب ہم اس کی ہیمنگ یعنی ترپائی ایکسٹرا کو کاٹ لیتے ہیں اب اوپر والے حصے کو اس طرح سے فولد کر یں گے پینس لگا لیتے ہیں یہ والی ہماری فولڈنگ جو ہم نے کپڑے کی رکھی تھی ٹیشو کو اس کی ایکو ل کاٹ لیا اب ہم اس فولڈنگ کو اس طرح سے رکھیں گے ہم یہاں سے بھی ترپائی کریں گے اور یہاں سے بھی اور لاسٹ میں ادھر مشین کے ساتھ ایک سلائی لگا لیں گے ہم 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 ٹراؤزر کے پانچے کا ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو وائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ